اس نے کہا کہ راہ اور حق اور زندگی میں ہوں کوئی میرے وسیلہ کے بغیر باپ کے پاس نہیں آتا امین یسو نے کیا کہا؟ راہ اور حق اور زندگی میں ہوں ہم سب اس آئیت کو چھوانا سے پڑے گئے بہت ایزی سی اور آسان سی آئیت یسو نے اس سے کہا کہ راہ حق اور زندگی کوئی میرے وسیلہ کے بغیر باپ کے پاس نہیں باپ کے پاس نہیں آتا امین اب یسو خود اپنے لبوں سے فرماتی کیا؟ کوئی میرے وسیلہ کے بغیر باپ کے پاس نہیں آتا اس میں تین حرف ہیں تین لفظ جس پر خدا نے ایسی باتیں ہمیں سکھانے کی کوشش کی یہ تو کیا ہے؟ راہ حق اور زندگی یہ تینوں ایسی چیزوں سے ملتے جھلتے ہیں کہ ہم ایمان رکھتے ہیں اور یقین بھی اس بات پا رکھتے ہیں کہ واقعی بات پیٹا اور پاک روی ہے یہ بھی تین ہیں اور انتقام بھی ایک ہے اور یہ ایک ہی ہیں اور ہم جیسے سمجھتے ہیں راہ کوئی ہے حق کوئی ہے زندگی کوئی ہے بلکہ ایک ہے جیسے باپ بیٹا اور باپ رو ایک ہیں ویسے ہی راہ حق اور زندگی بھی ایک ہیں اور خداون نے جب یسو نے یہ فرمایا اس کو ہم اور طریقے سے بھی جان سکتے ہیں راہ جو ہے وہ کون ہے؟ جب بھی خداون یسو نسی نے مخاطب ہوا دنیا کو بتایا کہ میں ہے؟ کس کے وسیلہ سے اس دنیا میں آیا اور میرے بیجنے والا ایک اوپر ہے میرا باپ اور جیسے ہی اس نے یہ فرمایا کہ باپ کون ہے؟ آپ سب جانتے ہیں؟ پہلے یہ ہوا کے نام سے جانا جاتا تھا لیکن نئے عید نامے میں اس کو خدا کا نام ہی ہے اور خدا کے نام سے ہم جانتے ہیں کہ خدا یسو مسیح ہے خدا کون ہے؟ راہ کون ہے؟ راہ کون ہے؟ راہ کون ہے؟ آپ کو حق بخش دیا ہے کہ یسو پر ایمان رکھو اور نجات پاؤ گے جو آپ کے لئے دنیا میں بیٹھ دیا ہے؟ اور زندگی کیا ہے؟ زندگی جب آپ حق سمجھ کر یسو کو بکاریں گے ایمان رکھیں گے یقین رکھیں گے اور اس نے ایک وعدہ آپ کے ساتھ کیا تھا کہ پاک روح آپ کو بخش دیا ہے پاک روح زندگی ہے آپ کی زندگی آپ تبدیل کرتا ہے پاک روح آپ کو آنے والی باتوں کی خبر دیتا ہے آج آپ دو ہزار بائیس میں قدم رکھ چکے ہوئے ہیں آج آپ کو یسو ایمان کے ساتھ یقین کے ساتھ آپ حق سمجھیں کہ ہمارا حق ہے کہ ہم نے باپ نے جو بیجا ہے اس پر ہمارا حق ہے جیسے باپ نے کہا ہے کہ آپ بیٹے پر ایمان لاؤ اور جو کوئی بھی اس پر ایمان لائے گا ہلاک نہ ہوگا بلکہ کیا کرے گا ہمیشہ کی زندگی پائدہ اور وہ ہمارا حق ہے کیونکہ یسو نے کہا تھا زندگی کی روٹی میں ہوں آج ہم صبح اسی بات پر بات چیت کر رہے تھے آسمان سے اتری تھی وہ روٹی باب چھے کی ففٹی وٹ آیت میں دکھا ہوا ہے میں ہوں وہ زندگی کی روٹی جو آسمان سے کیا ہے اتری ہوں اگر کوئی اس روٹی میں سے کھائے تو کیا ہے بلکہ جو روٹی میں جہاں کی زندگی کے لئے دوں گا تو کیا ہے میرا روشت ہے آمین آج ہم جانتے ہیں کہ واقعی یسو مسیح اس دنیا میں اتر گئے آئے اور بہت سے لوگ یہ اتراز کرتے ہیں کہ یسو مسیح اس دنیا میں آئے تو ان پر کونسی انجیل اتری کونسی بیبل اتری کونسے حق سے وہ بتاتا ہے کہ میں ہی زندگی کی روٹی ہوں میں ہی اسمان سے اتر کر آیا ہوں اور مجھ پر جو کہ بھی ایمان لائدہ خلاق نہیں ہوگا بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائدہ تو ہم یہاں پر ایمان کے ساتھ جکین کے ساتھ پڑھتے ہیں کہ یسو نے خود وہاں پر کہا راحت زندگی میں ہوں اور یہاں پر کیا کہتا ہے کہ میں ہی وہ اسمان سے اتری ہوئی کیا ہوں روٹی ہوں اور جب ہم ایمان رکھتے ہیں اور ہم اس مقصد سے ہی اس ملک میں بھی آئے ہیں کام تو ہمیں بخصنا میں بھی ملتا ہے روٹی وہاں پر بھی ہم کھاتے ہیں وہاں پر بھی زندگی گزارتے ہیں وہاں پر بھی ہم چلتے ہیں وہاں پر بھی ہم ہر طرح کے خوشی غمی میں شریک ہوتے ہیں بلکہ جب ہم یسو کے ساتھ چلیں گے بھریں گے اٹھیں گے بیٹھیں گے تو واقعی مراحت اور زیادہ ہمیں بخشاتے ہیں کیونکہ ہم کیا ہیں خون فریدے لوگ ہیں ہم خدا پر ایمان رکھنے والے لوگ ہیں اور جیسے ہی ہم خدا پر ایمان رکھتے ہیں بہت سے لوگ تھے اس وقت جب یسو نے یہ بات بیان کی اس کے بعد یہودیوں نے کہا یہ کیسی باتیں کرتا ہے کہ اپنا گوشت ہمیں کھانے کو دے گا اپنا خون ہمیں پینے کو دے گا تو کیا وہاں پر بہت سے لوگ تھے اس سے پہلے بھی جیسے جیسے بھی ہم سب جانتے ہیں کہ موسیٰ کے زمانہ میں کیا آئی تھی شریعت آئی تھی موسیٰ کے زمانہ میں شریعت آئی تھی اس سے پہلے کوئی شریعت نہیں ہے یعنی آدم سے لے کر موسیٰ تک کوئی شریعت نہیں ہے لیکن موسیٰ پر شریعت اتری اور موسیٰ نے ہی وہ شریعت سمجھائی اس سے پہلے یعنی جنگل کا تنونوں کا جس کو کوئی قتل کرے گا قتل کر دے جس کو کوئی مارنا چاہتا ہے مار دے جس کی کوئی بھی مرضی ہے اس کی حساب سے چلے باپ بیٹی کا رشتہ نہیں جانتا تھا وہل کا رشتہ نہیں جانتا تھا کوئی ایسا نظام نہیں تھا لیکن جب موسیٰ کے اوپر یہ شریعت آئی اس وقت بھی خدا کی شریعت مٹھی اس وقت بھی خدا کی شریعت موجود تھی لیکن وہ کیسی شریعت تھی لکھی ہوئی نہیں وہ کیا تھی لکھی ہوئی نہیں تھی بلکہ خدا اپنے لوگوں کو اپنے نبیوں کو اپنے پیغمبروں کو اسی حساب سے بیجتا تھا ان کو بتاتا تھا ان سے کلام کرتا تھا ان سے محاطب ہوتا تھا اور ان کو فرماتا تھا کہ جاؤ یہ بات کرو جیسے اس نے ابراہام سے بات کی اور کہا کہ تو اپنا بیٹا قربان کر دے تو اس نے امار رکھا یقین کیا کہ جو مجھے یہ بخش سکتا ہے جو مجھے دے سکتا ہے جو اس کے وسیلہ سے زندگی ملی جس کے وسیلہ سے اتنے سالوں کے بعد یہ بیٹا ملا ہے وہ چاہے تو پتھروں سے بھی اولاد پیدا کر سکتا ہے اس نے امار رکھا یقین رکھا کہ واقعہ ہی وہ ہی میرا حق ہے میں اس پر سب کچھ قربان کر سکتا ہوں وہ ہے یسوسی جیسے اس نے اس وقت کیا تھی شریعت موجود نہیں کلام ہوتا تھا بلک کے سٹارٹن سے آبے آدم سے کنیت نا نے تھوڑی سی دید چوٹا سا حکم دیا تھا سارے بھاگ کی سہل کر سارے کھڑوں کو کھا جو تیرا کچھ نظر آتا ہے اچھا کھا سکتا ہے اور کیا ایک ہکم دیا ہے کیا نبی چوری شریعت نہیں تھی اور ایک ہکم پا کر وہ پھر اس پر ایم نبی چوری شریعت نہیں تھی لیکن ہمارا خداون یسم سی جیسے ہی آیا وہ تو خود انجیل ہے وہ تو خود خدا کا کلام ہے اور اس لیے وہ کہتا ہے راہت اور دنگی اور جیسے ہم جانتے ہیں وہ نو سے زبانی کلامی کلام کرتا ہے تشکیم بنا لے بچ جائے گا ایمان رکھ لے بچ جائے گا اور جو کوئی بھی ایمان کے ساتھ تیرے اندر آجے گا وہ بچ جائے گا آپ سب جانتے ہیں تو اسی جانے بچیں اس کا خاندان ہے کوئی اور نہیں جو ایماندار تھے وہ ہی بچیں اور آج بھی اگر آپ سمجھتے ہیں کہ ہماری راہ ترست ہے اگر ہمارے راستے اور بار ہیں اگر ہماری سمت سیدھی جا رہی ہے ہم کلت ہیں ہم کلت ہیں ہم کلت ہیں ہم کلت ہیں کیونکہ جو کوئی ایمان کے ساتھ جکین کے ساتھ یسو پر ایمان رکھتا ہے ہم کلت ہیں اس کے سارے راستے کو آرکھتے ہیں کیونکہ پریشان ہو جاتے ہیں ہم کلت ہیں پریشان نہیں ہو نا بے شک میں دوں لیکن اس میں میں بھی شامل ہوں کیونکہ ہم یسو کے خون خریدے ہیں ہمارے راستے ایٹمیٹکسی بھی ہو جاتے ہیں اگر ہم چھوڑ دیں گے وہ ہمیں گھما کر لی آتا ہے یوٹرن لگوا دیتا ہے اے ابھی تری منزل پکسے چلے جیسے ہمارے بھائی بشا رکھ کر کے آیا کوئی خدا ان کو اب کیا کرے گا گھما کر اپنے پرپڑ پرے کرائے گا اپنی خدمت کے لیے تیار کرے گا جو بھی خدا کے ساتھ صحیح راستے پر چلے گا خدا اس کو استعمال کرنا چاہیں کیونکہ ہم جانتے ہیں ابرانیوں میں ایک بات کہی لیا ہے ابرانیوں کے خط اس کے چار بات اس کی سوناک میں ہمیں لے جائے گے پس آؤ کیا کرو پس آؤ ہم فضل کے تخت کے پاس چلے فضل کے تخت کے پاس ایک اس پہ اور چیز ہے فضل کے تخت کے پاس درینی سے چلے کیا ہے؟ خوف سے نہیں برکہ سب کچھ چھوڑ دیں پرانی آدتوں کو پرانے ارادوں کو پرانی سوچوں کو پرانے ایمان کو برکہ فضل کے تخت کے پاس درینی کے ساتھ چلیں گے ہمارے کردے میں موسیم خوف سے م kitty موسیم اپنے پانے موسیم وہ ہی ہے آپ کو کوئی بھی بھرا نہ ہی سکتا ہے کوئی بھی آپ کو ہٹا نہیں سکتا ہے پل کے امان سے یقین سے ماتھی کی انجیر میں ایک بار دکھی دنگا ماتھی کی انجیر اس کا شے بار بہا ہے جو اہمیدی آیت میں پڑھنے بہت کیار لکھا رہا ہے یہ بڑھا کہ میں جاتوں کے میں سوٹم لے اپنے بھار دے اپردار اپنے راج بازی کے کام آدمیوں کے سامنے دکھانے کے لیے نہ کرو نہیں تو تمہارے باپ کے پاس جو آسمان پر ہے تمہارے لیے کچھ عجر نہیں ہے امیر آپ نے کیا ہے رام بازی کا ہم سب جانتے ہیں ہم اکثر جاتے ہیں بوش سے بڑا نمازی اور پریزگار اور خدا سے محبت کرنے مولا کوئی لیے ہمیں کسی کسی جگہ پر دکھانا پڑتا ہے تاکہ ہمارے دکھاوے سے وہ آدمی تبدیل جیسے پرسولوں میں کون تھا پرسولی آدم کس کو کہا جائے پڑھو اس کو وہ کیا کہتا ہے میں یہودیوں کے لیے یہودی بن گیا عبرانیوں کے لیے عبرانی بن گیا یونانیوں کے لیے یونانی بن گیا تاکہ میں خدا کی خدمت سچے دن سے کروں اور وہ میرے ایمان کو میں اتقاد کو دے کر وہ مجھ جیسے ہیں آج ہمیں کسی کسی جگہ پر دکھانا بھی بہتا ہے سمجھانے کے لیے تاکہ وہ لوگ ایمان لے کر آئیں اور خوش خبری کو ادھو لکھیں جس کے وسیلہ سے ہمیں نجات جلی ہے نجات کسی دوسرے کے وسیلہ سکتی ہے کیونکہ نجات کا کام دیتی کرتا ہے اس نے جس طرح موسا کو حکم دیا گیا کڑھے پانی کو میٹھا کر کیسے اس نے کیا تھا ایک لکھلی کو دبویا اور وہ کڑھا پانی کا ہو گیا تھا اور یسو کو لکھلی پڑھلٹ گیا تاکہ وہ تمام تر بہتا ہوا ہاتھ کو انسان کے اندر سے ختم کرتا ہے جو بھی اس پر بھی بہتا ہے اس کے لئے پان ختم ہو جائیں گے پیاد یہاں ختم ہو جائیں گے پریشانیاں ختم ہو جائیں گے اور کدا اپنے بندوں کو استوال کرتا ہے ساتھ میں وہ آپ نے کیا لکھا ہوا ہے سہنڈی آٹھ میں یہ باتوں کے بات یہ باتوں کے بات یہ تمہارے تمہاری بھی اب جوئی نہ کیسے اب جوئی نہ کرو تاکہ کیا ہے تمہاری بھی اب جوئی نہ کرو جائیں گے اور جس پہ مرنہ سے تم نامتے ہو اسی سے تمہارے بہتے نہ پا جائے گا امید ہم یہاں پر کھڑے ہو کر تنتیل کرتے ہیں آپ گلیاں نکالتے ہیں لوگ اوپر انگلیاں بھی کھا دیتے ہیں لیکن یسو کا اماندار بندہ جتنین رکھنے والا بندہ آپ جانتے ہیں اس وقت ایک بہت بڑا ایزام لانت سمجھی جاتی تھے اور ایک بندہ مگے تک تھا شادی ہونے والی تھے نزدیک جا رہا تھا اور ایسی لانت ایسی پریشانی اس عورت کو دیکھنی پڑی کہ اور یہ ہر کلچر میں ہر ایک مذہب میں ہر ایک دین میں اس بات کو غرا سنجا لیکن اس کا خواہد جو مہتر تھا اس نے بڑے ایمان کے ساتھ یقین کے ساتھ اس پر ایل چھوڑ نہ لگائے اس پر ایل چھوڑ نہ لگائے بلکہ پیار اس کو اس نے اپنی سوچ میں سوچا بھی اس پر کوئی ایسا قول ذہنی ہوا تھا کوئی خدا کا فرمان اس پر ناؤنی ہوا تھا بلکہ اس نے کیا کیا چکے سے چکے سے مقصہ مریم کو چھوڑ دینے کا ایراد آتا ہے اس نے پڑھوا ڈالنے کے لیے کہ میں نکل جاؤں گا کوئی بات نہیں ہے یہ کس کا ہے کس کا نہیں لیکن جیسے ہی اس نے یہ اچھی سوچ اپنے اندر اپنائی سوچی تو خدا کا فرشتہ اس پر ناؤنے اللہ اور خدا کے فرشتے اس کو کیا کی ہدایت کی جو اس کے پیٹ میں ہیں وہ پاک دنوں کے مدفدرست وہ حاملہ ہوگی اور وہ ہی سب لوگوں کی مطابق جیسے موسیٰ گاؤن بن اسرائیل کو چھوڑا کر لیا تھا کیسے کس لیے غلامی سے اور یسو ہم سب کو چھوڑانے کے لیے جیسے جیسے آیا تھا کہا گیا بھٹایا گیا تھا اور سمجھایا گیا تو دل بھی آج ہم کسی کا بھی کوئی چھوٹا سا بھی اسمور گلتی پکڑتے ہیں یہ میرے خات میں آگئی ابا میرے ذہن میں آگئی ابا اب میں ڈھول بجاؤں گا اور جیسے مناتی کرتے ہیں بادشاہ جاؤ آج پوری دنیا کو سنا دو تو کیا یہ حکم جاری ہے بندے نے گلتی ہی کار رہی جے ہلا موں کالا ہو رہا ہے انہوں جتیاں تا ہار کارا جے یہ نے پلکہ ہمیں پیار مقبل اور بڑے اتکار کے ساتھ اور اسی بات پر عمل کرنا کہ واقعی ہی ہمیں ایک نیا مقبل ابا کوئی کیونکہ کلاب میں یہ ہی دکھا ہے کلاب میں کیا لکھا ہے پڑنا چاہتے ہیں ہمیں پیرا باپ کی آل پڑے ایک نیا حکم دیتا ہوں کہ ایک دوسرے سے محبت رکھو کہ جیسے میں نے تم بھی ایک دوسرے سے محبت رکھو اگر آپس میں محبت رکھو گے تو کس سے سب جانیں گے کہ تم میرے شاگرد ہو یہ ہے خدا کی طریقہ خدا کی حق خدا کا پیار اور جیسے ہی ہم مراد رکھتے ہیں مرا حق ہے ہم اس کے سامنے چاہے ہیں مرا حق ہے اس سے مانگیں ہماری جو بھی مراد ہے یہ بھی بری نہیں اچھی اچھی ارادے اچھی بوادیں اچھی بوادیں کیونکہ کسی کی کیا ہے اپنا خود دے جانے ہمیں دے بڑا بڑی آگا لیکن پھر دی ہم چاہتے ہیں وہ اہنو مار کی چھتا ہمیں دے ہم کی ہے تو بڑی سوئی ہے ہمیں دے جو بڑی آنو یسو ماف کرنے لا انہیں یسو مافت بھی کرتا ہے لیکن یسو نجات بھی دیتا ہے یسو یہ بھی کہتا ہے کہ میرے قوارے پر امر دے میرے کہنے پر امر دے میرے ساتھ ساتھ اچھو بیٹھو چلو اچھ اچھا دے بہلے دروش دے نار ملیہ یسو کے رو پڑھا دے ٹھے ہم یسو نو پر کواب خدا تیر ملیہ یسو نو موسیقی 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 اگر ہم بھی اگر کدا کے ساتھ کوئی ٹائمیں فکس کریں گے کیونکہ کدا آپ سے محبت کرتا ہے کیونکہ کلام یہ نہیں سکھاتا ہے خدا کے ہاں اسی کی طرف داری نہیں ہے اور یہاں سے ہمارے کواہی بیٹے نے آج جرور آئیس پڑھا ہے اس میں ایک بات بہت اچھی ہے اس کی یاری آیت میں لکھا ہوایا مجھے اپنی راہ بتا اور میرے دشمنوں کے سواب سے مجھے ہمار راستہ پر چلا مجھے میرے مخافل کی مرضی پر نہ چھوڑ ہماری بیٹے نے انگلیش بھی پڑھا ہے اس سے پہلے والی آیت میں اگر آج ہم ایمان رکھتے ہیں کہ ہماری راہ ہر فرسلگی میں جیسو ہے اس کے اداد بغیر ہم کچھ نہیں ہیں آج مجھے لگتا ہے اداد زیادہ ہے پھر بھی تھا ہمارے اداد کو کم ہے اس کے لئے بھی میں بڑی شکر بزوانی کرتا ہوں پھر اداد آپ سب کو یہاں پر دکھر آیا آج ہم نے اداد زیادہ نہیں ہے چistی بہنم اس کے چین فر良 ہے چوارڈا کنج له ہمارےмотрے ہیں یہ انجھل کیا ہے ٹھر دا باب چارڈا تہارار دیخال عمارے سچانے اwow ہمارے مجھے ہمارے دارڈا ہمارے زیادہ مجھے Part 2 موسیقی 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 دیکھ سکتے ہیں جس نے کہا تھا کہ میں بڑے بڑے سٹور بناؤں گا بڑے بڑے اس میں اپنے اماج کو جمع کروں گا اور اپنی جان سے کیا کہوں گا خوابی اور عیش کر اب جب تک تیری زندگی ہے تو عیش کے ساتھ میں سکتے جی زندگی نہیں اسی دیور خدا اس پر ماتر کرتا ہے کہ آج ہی تری جان تجھ سے طلب کرتا ہے آج خدا سے مخاطب ہونا چاہتا ہے کہ آج آپ کے پاس سے خدا جان نہیں طلب کرتا ہے کہ آپ کے پاس خدا کا خلاب آتی ہے اور خدا آپ سے مخبت کرتا ہے اور اسی بات پر ہم خدا تا شکر کریں گے